پنجاب حکومت نے جو ریلیف دیا اس کو سرحا جانا چاہیے تھا لیکن یہاں تو تنقید کی جا رہی ہے وفاقی وزیر اطلاع تطا تارڑ کی نیوز کانفرنس کہا کہ پنجاب حکومت نے جو اقدام اٹھایا وہ دوسرے صوبوں کے لیے ترغیب ہے وفاقی حکومت دو سو یونٹ تک پہلے ہی ریلیف دے چکی ہے جو پورے ملک کے لیے ہیں کہا جاتا ہے کہ گوڈ گورننس ہم سے ہوتی نہیں سین حکومت کوئی کام نہیں کرتی جو کہتے ہیں کہ بڑے پروجیکٹس ہم نہیں کرتے ہمارا عمل ان کو واسے جواب ہے چیئمن پیپلز پارٹی بلاور بٹو زرداری کا تقریب سے خطاب کہا سین کے اسپیتال گوڈ گورننس کی مثال ہے پیپلز پارٹی کے حکومت دعوے نہیں کام کرتی ہے مریم نواز نے اپنے صوبے کے فن سے اپنے عوام کو ریلیف دیا ہے آپ حسد نہ کریں ہمت کریں وہاں سین کے عوام کو ریلیف دیں اسبن بخاری کا سعیت غنی کو جواب پیپلز پارٹی رہنما نے بیان دیا تھا کہ پنجاب حکومت کی جائب سے بجلی قیمت میں دو ماہ کا ریلیف سیاہ سے دکھاوا ہے دو مہینے بعد شہینیوں کو مہنگی بجلی خریدنا پڑے کی پاورڈ ڈیویجن نے بجلی کی تقسیم کار کامپنیوں کی نیچکاری کے لیے کل اجلاس پلالیا تمام ڈسکوز کو نیجی شعبے کے حوالے سے کرنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا ڈسکوز کی سبران کو اجلاس میں شرکت کی دعوت بجلی کامپنیوں سے نیجی شعبے کی شامولیہ سے متارک تفصیلات طلب کر لی پہلے مرحلے میں فیس کو آئیس کو اور گیپوں کی نشکاری کرنے کا پلان ہے راو فسند پاکستان مخالف ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں پہلے نیپ نیازی گر جوڑ تھا فیس نیازی گر جوڑ ہے بیرسر اقیل ملکی نیوز کانفرنس کا پاکستان کو چاروں طرف سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی آئی ایم ایف کو خد لکھا گیا کہ پاکستان کو پیسے نہ دیے جائیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ سنانے سے روکتے ہوئے نیپ سے جواب درب کر لیا دارت کا بتک جواب جمع کرانے کا حکم بانی پی ٹی آئی کے وکلہ ٹرائل کورٹ میں تاخری ہر بے استعمال نہ کریں تاخری ہر بے استعمال ہوئے تو حکم نامہ واپس دے ریں گے جسس میان گلحسن کے ریمارکس سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے